اس سال جو سرکار نے نئی شراب نیتی بنائی اس کے تحت شراب کے ٹھیکوں کی نلامی کی گئی جس سے پردیش سرکار کو پچھلے سال کے مقابلے میں ساڑھے پانسو کروڑ روپے کا فائدہ ہوا یعنی اگر اس کو ہم کیلکولیشن بیک ڈیٹ سے کریں تو ایک طرح سے آپ یہ لگا کے چلیے کہ پانچ سالوں میں جو پچھلی سرکار تھی اس نے ساڑھے بائیسو کروڑ روپے کا نقصان جو ہے وہ پردیش کو کروایا جانے مانے پولیس آفیسر کیسی سڑیال صاحب کا کہنا ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہے یعنی جو پچھلی سرکار نے نقصان پہنچایا ہے اور اس شراب نیتی کی وجہ سے فائدہ سرکار کو پہنچا ہے تو پھر پچھلی سرکار کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہونی چاہیے پریونشن آف کرپشن ایکٹ کے دہت اور سٹیڈ ویجلنس جو ہے اس ماملے کا سنگیان لے کیونکہ ایک طرح سے سرکاری کھجانے کو سرکاری کھجانے کو لگوا ساڑھے بائیسو کروڑ روپے کا نقصان پانچ سالوں میں پچھلی سرکار نے کروایا ایسے نیتی نردھرک جو بھی رہے ہوں جنہوں نے پچھلی شراب نیتی بنائی ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک طرح سے جو شراب مافیا ہے ان کے ہاتھوں سے کھیل کر پچھلی سرکار نے شراب نیتی بنائی اب دیکھئے ساڑھے بائیسو کروڑ روپے سرکار کو جو نقصان ہوا ہے اسے پردیش کے کئی جگہوں پر فائدہ لیا جا سکتا تھا اسے کئی سڑکے بن سکتی تھی کئی سکول بن سکتے تھے کالجز بن سکتے تھے ڈسپینسریاں بن سکتی تھی ہاسپٹل بن سکتے تھے جس کا نقصان پچھلی سرکار نے خود کو کروایا اور شراب مافیاں کو فائدہ پہنچایا تو کیا ایسے لوگوں کے خلاف فائدہ درج نہیں ہونی چاہیے کہ اسی سڑیال صاحب ہیمارچل پولیس کے آلہ آفیسر رہ چکے ہیں کانون کے جانکر ہیں اور کرائیم جو ہے اس سے بہت جڑے رہے ہیں کانگڑا کے ایس پی بھی رہے ہیں اور شاید ڈی آئی جی کے پت سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں ہیمارچل سرکار کو اس کا کڑا سنگیان لینا چاہیے اور اس دشا میں قدم بڑھانا چاہیے اور شراب مافیاں کے ہاتھوں میں کھیلنے والے جو آلہ آفیسر تھے چاہے وہ نیتہ تھے ان کے خلاف فائدہ درج کروانی چاہیے کیونکہ پردیش کا بہت بڑا نقصان ان لوگوں نے کروایا ہے جائن جوال